السلام علیکم ویورز اندر اندر جو ٹیمیں ہیں ان کے ہی میچز ہوتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں تو یہ دیکھئے جسٹیڈیم میں جا رہے ہیں یہاں حاصل میں اسٹیڈیم میں تو اسے ریلیونٹ ایریا اس میں ایک پرگرام ارگنائز کیا گیا تھا جہاں فرانس کی مشہور یونیورسٹیز اور لیسیج انہوں نے اپنے یہ لگائے ہوئے تھے اپنے کارنر لگائے ہوئے تھے جہاں وہ ڈیٹیل میں بتا رہے تھے کہ اس طرح کیسے کیسے یونیورسٹی میں کون کون سے آپ سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں اور اس میں کیا آپشن ہے آپ کے پاس آپ کے فیچر کے لیے کیا بیسٹ ہوگا یعنی آئیڈیاز آپ کو دے بچوں کو خاص طور پر تو بچے کیونکہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کون سے سبجیکٹ سلیکٹ کریں ایسے جو آگے ہمیں مدد کریں یعنی اگر ہم ایک شعبے میں جا رہے ہیں تو کسی وجہ سے اگر ہمارا ارادہ بن جاتا ہے اس کو چینج کرنے کا تو اس کو ہم چینج بھی کر سکے تو یہ سارے آپشن کو ڈیٹیل میں بتانے کے لیے یہ جو کالج یونیورسٹی ہیں یہ اپنے اپنا یہ لگاتی ہیں پاکستان میں تو زائرہ اور سسٹم میں وہاں آپ کو پرسپیکٹس مل جاتی ہے کالج کی یونیورسٹی کی جہاں سے بھی جس میں سارا کچھ ڈیٹیل میں لکھا ہوتا ہے لیکن یہاں اس طرح کے یہ اسطان سے لگاتے ہیں جہاں پھر بچے جاتے ہیں اور پیرنٹس بھی اور کافی مطلب لوگ آتے ہیں ڈیٹیل میں معلومات لینے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ آپ نہ سمجھیں کہ گرونڈ میں جہاں میچز ہوتے ہیں تو اس جگہ یہ ساری کچھ یہ کھانے پینے کے سٹینڈ بھی لگائے میں ہیں بلکہ یہ گرونڈ جدھر میچ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آگے ہے یہ اس کے ساتھ جو کاؤنٹر ایریا ہوتا ہے سائیڈوں پہ یہ اس جگہ انہوں نے یہ سارا سیٹ اپ لگایا تھا کچھ یہ یہاں ہے تو یہاں تو میں آپ کو یہ سارا دکھا رہی تھی کہ کتنا بڑا ہے یہاں اور یہ جو انہوں نے ڈسپلے میں رکھے ہوئے تھے جو شرس جو فرانس کی جو ٹیم ہے وہ پہنتی ہے اور ابھی حال ہی میں جو قطر کے ساتھ ہوا تھا ان کا تو اس میں انہوں نے یہ پہنے تھے اور یہ میڈلز اور شیلڈ اور ٹرافیاں وغیرہ اس کی ڈسپلے کیا گیا تھا سارا کچھ تاکہ بچے ان میں بھی انٹرس لیں تو یہ انہوں نے اچھا رکھا ہے ساتھ ہی بچے سپورٹس کے لئے بھی زیارہ دلچسپ بھی لیتے ہیں تو اس جگہ کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو یہ اب ہم اوپر فرس فلور میں جا رہے ہیں تو اس جگہ انہوں نے پہ یہ دوسرا پروگرام ارگنائز کیا ہوا تھا جہاں یہ کالیج اور یونیورسٹی کے ستنگ لگے ہوئے تھے تو میرا بیٹا بھی کیا تھا اور بیٹی بھی تاکہ وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ فرنس کے ساتھ ایک تو انجوائے کرنے گئے ہیں اور ایک انفرمیشن لے سکتے تھے تو وہ بھی اپنے پھر جو جو ان کی کنفیوجنز تھی مائنڈ میں اس کو دور کرنے کے لئے پھر ہو گئے تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ڈیکوریشن اندر سے بنایا ہوا ہے یہاں بہت سے اپرچونٹیز ہوتی ہیں خاص طور پر یورپ کے ملکوں میں بچوں کے لئے کہ ہر چیز میں ان کو ہیلپ دینے کے لئے انہوں نے اور ان کے لئے آسانیہ پیدا کرنے لئے مختلف مختلف طریقے نکالے ہوتے ہیں کہ بچے بس کسی طرح پڑھائی میں کنفیوز نہ ہو اور ان کا اچھا فیوچر بنے اور اچھے سبجیکٹ جو ہیں اور جس شعبے میں وہ جانا جاتے ہیں میڈیکل ہے انجینڈرنگ ہے یا کمپیوٹر سائنسز کا شعبہ ہے یا الیکٹریکل کچھ بھی آپ کو شعبہ ہے تو یہاں یہ سب علیدہ علیدہ ہر چیز کی انہوں نے ڈیٹیل میں بتانے کے لئے یہ بمفلرز بھی رکھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ خود زبانی بھی یہ جو ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا اس میں یہ آپ کو سہولت ہے اور اس یونیورسٹی میں آپ کو ان سبجیکٹ کی آپ کو مل سکتے ہیں کیونکہ زیادہ بچوں نے اپنے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے اگر ایک طرف ہم اگر جو سائنس کے سبجیکٹ رکھ رہے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں کچھ ایک ایسا بھی آئے تو اس حساب میں پھر بچوں کی کنفیوجن کو دور کرنے کے لئے تو انہوں نے اچھی یہ ارگنیزیشن ہے کہ اس نے اچھی یہ سب کچھ ارگنائز کیا ہوا تھا تو بچوں نے بہت انجوائے کیا مجھے بھی بہت مزا آیا یہ دیکھئے یہ سارے اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بات کرتی ہیں پولائٹ اور بچوں سے کہ ان کو کنونس کرنے کے لئے کہ کیا کیا آپ بننا کیا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے تو اس حساب سے پھر ان کو اچھے مشورے دیتی ہیں تو ابھی یہ انجینئرنگ کا شعبہ بھی آیا جس میں روبورٹس و یہ سارا یہ وہ والا ستاندھ لگاوا ہے تو یہاں بھی اچھی انہوں نے ایکسپلینیشن کیوئی ہے یہ ایک روبورٹ بھی بنا کر رکھاوا ہے جو الیکٹریکل انجینئر بنا جاتے ہیں ان کے لئے کچھ ان کو سمجھانے کے لئے کچھ ان کو مطلب اچھی جو ہے نا دکھانے کے لئے کہ یہ ٹھیک ہے جی آپ کے لئے یہ اچھا رہے گا شعبہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیکوریشن بھی آپ دیکھتے جائیں بہت پیارا یہ جایا گیا تھا تو یہ اس گرونٹ کا پہلے میں نے آپ کو گرونٹ دکھایا تھا مین تو اس کے بعد فسٹ فلور پہ آئے تھے تو ساتھ ہی اس کے سیکنڈ اور مطلب تین فلور ہے اس کے تو سیکنڈ فلور پہ بھی اسی طرح چیزیں ارگنائز کی گئی تھی بچوں کے لئے تو یہ سے آئیے باہر نکلتے ہیں یہ باہر والا ایریا ہے یہاں یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے یہ رہداری ہے جہاں سے بڑے بڑے جو پیرس کے اور فرانس کے فوٹبال ٹیم کے کھلاڑی جو ہیں وہ اسی رہداری میں چل کر اندر جاتے ہیں اور یہ بچے ہوش ہو رہے تھے کہ ادھر سے میسی اور دوسرے بچوں کو تو ہر نام آتے ہیں سب کے تو مجھے تو اتنے نام نہیں آتے تو وہ یہاں سے چل کے جاتے ہیں اور یہ یہاں اپنی چیزیں وغیرہ رکھتے ہیں جب میچز کے لئے آتے ہیں تو یہ باہر سے تھوڑا سا گراؤنڈ کا آپ کو دکھا رہی ہوں باہر سے یہ کیسا بنا ہوئے یہ میرے حال میں بیک سائیڈ ہے اس گراؤنڈ کی تو ساتھ ہی آگے یہ بوٹیک اوفیسیال ہے یعنی جو آپ کو ٹیگز وغیرہ چاہیے ہیں یا جب فوٹبال کے ہوتی ہیں اگر کسی کو شرٹ چاہیے یا موں پہ پرنٹ وغیرہ کروانا ہے فلیکز لینے اور اس طرح بیچیز تو یہ سب کی بوٹیک بنی ہوئے ہیں لیکن ابھی تو ہر یہ بند ہے تو یہ سیڑھیاں بھی ہیں ایک سائیڈ ہے اوپر جانے کے لئے تو مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے انجوائے کیا ہوگا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یا ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ